ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی جو آٹھ ڈیسمبر کی جو مختلف نیوز پیپر میں خبریں پبلش ہوئی ہیں اس میں شفقت محمون صاحب جو فیڈل منسٹر فار ایڈوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ ہیں انہوں نے اینڈی یونیسٹری میں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انجنیرز کو پراپر سٹیٹس دینے کی بات کی کانوکیشن میں کوئی دو ہزار ایک سو تیرہ گریجویٹس کو ڈگریز ایوارڈ کی گئی جو انڈرگریجویٹ لیول کے تھے اور جو آٹھ سو تینتالیس ماسٹرز کی ڈگرییاں اور تھرٹین جو ہے پی ایڈی ایشو کی گئی فورٹی پرسنٹ جو تھا گریجویٹس کا تعلق وہ فی میلز سے مطلب ان کا جو ہے وہ فی میلز تھی تو اس کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ جو انجنیرنگ کے شعبے میں خواتین کی شمولیت جو ہے یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے اچھی ہوگی دین یہ جو فپو آسا ہے ٹیچرز ایسوسییشن ہے اکیڈمک سٹاف ایسوسییشن ہے انہوں نے جو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ایچی سی اور اداروں کی یونیسٹریز کی کم کر دی گئی اس حوالے سے انہوں نے بائیکارڈ کا جو ہے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے تو وہ بائیکارڈ کریں گے اکیڈمک ایکٹیوٹیز کا جو کراچی میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے اردو کانفرنس وہاں پر سردار شاہ جو منسٹر کلچر ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم لینگویج کو پریزرو کرنے کے لیے یونیسٹری بنائیں گے اور اس میں ظاہر ہے پھر لینگویج کے حساب سے کوئی کورسز وغیرہ بھی پڑھائے جائیں گے پوزیشن ویکن فارڈ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانفل جو ایچی سی کی ہے یہ ایچی سی ویب سائٹ پہ اویلبل ہے اور یہ ہنگری کی سکالرشپس ہیں جو بیچلرس ماسٹرس اور پی ایڈی کے لیے ہیں وہ بھی اویلبل ہے ویب سائٹ پہ اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے پندرہ جنوری ہے آج اور بھی چائنا کی سکالرشپس کی بھی ایڈوٹائز آئی ہے اور اس کے علاوہ جو الائٹ اسٹوڈنٹ الائٹ بھی پبلش ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو ایم فل پی ایڈی پروگرام ہے بیفور ایک طرح سے ان پر انڈویشن لینے کے پہلے ایچی سی ویب سائٹ پہ چیک کیا جائے کہ وہ پروگرام جو ہیں ایچی سی سے اپروو ہیں یا نہیں ہیں وہ لنک یہاں پر پروائیڈڈ ہے اور پوری لسٹ جو ہے جو جو پروگرام ایچی سی سے اپروو ہیں وہ یہاں پر لسٹڈ ہے